بسم اللہ الرحمن الرحیم برے کاموں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اللہ و رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں بلکل ظاہر ہیں چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے دیکھو قرآن و حدیث میں جو نافرمانوں کے قصے آئے ہیں اور جو عذاب ان لوگوں پر آئے ہیں وہ کون نہیں جانتا کیوں صاحبوں وہ کیا چیز تھی جس نے شیطان کو جنت سے نکلوایا دوزخی بنایا اور لانت کا توق گلے میں ڈلوایا اللہ تعالیٰ کی دوری حصے میں آئی کفر و شیق مکر و فریب حصے میں آیا وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پانی کے طفان میں غیر کروایا وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایک بڑی تیز ہوا کو بھیج کر قومعات کو پٹکا پٹکا کر مارا گیا وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت صحیب علیہ السلام کی امت پر بادلوں کی صورت میں عذاب آیا اور ان سے آگ برسی اور ان کو جلا کر راکھ بنایا گیا وہ کیا چیز تھی جس نے فرحون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں ڈوبوایا وہ کیا چیز تھی جس نے خارون کو اور اس کی دولت گھر بار سب سامان کو اس کے ساتھ زمین میں دھسوایا وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نمرود پر ایک مچھر مقرر کیا گیا اور دماغ کی پٹائی ہوتے ہوئے دنیا سے ختم کر دیا گیا بتلائیے ان سزاؤں اور عذابوں کی وجہ سے سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نافارمانی تھی بس نافارمانی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد اور عالم آخرت کی سزا سر پر ہی رہی صاحبو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ قصہ بیان فرما کر سزا کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسِهِمْ يَزْلِمُونَ یعنی اللہ تعالی ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر نافارمانی کر کے ظلم کرتے تھے فائدہ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں سبق حاصل کرو اللہ تعالی سے ڈڑو اور اس کی نافارمانیوں سے بچو اور سمجھو کہ اللہ تعالی کی غرض ان قصوں کے بیان کرنے سے سوائے ڈرانے کیا اور کیا ہے بس اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈڑو اور موت کو یاد رکھو